یو آکاش وانی جمعہ زفر کوڑی تم خبر سنو پہلا خاص خاص خبر لوگ سبا چناؤں کا پہلا دو مرخلان وسط ہے چناؤں محوم زور پکڑتی جا رہی ہیں تیس سیاسی جماعتہ گا قداور لیڈر بہت ساری ریلی تیس روڈ شو منقد کر رہی ہیں وزیر آزم جناب نرندر موڈی بارہ اپریل نال ادھنپور ماں عوامی ریلی سنگ خطاب کریں گا تیس کانگرس لیڈر راہول گاندی عید تیباد جمعہ ماں عوامی میٹنگ سنگ خطاب کریں گا جناب کمیشن کی طرفوں سماجی ذرائع ابلاغ پلیٹ فارما ور اختری مہم چلائی گئی تیس تانجے لوگ سبا انتخابات کے دوران نوجوانہ تیس شہری ووٹرنگ شمولیت نہ بدائے ہو جا سکے تی جی سروس کانفرنس پریورتن چنطن کی صدارت آج نمی دلی ماں دفعی عملہ کا سربراہ جنرل ارنیم چوہان نے کی ہے چیف سیکٹری جناب اٹلڈلو نے جمعہ کشمیر ماں منشیات کی تسکریف روک پان بارے ان سی اور ڈی گی یوٹی ستا گی نمی میٹنگ کی صدارت کی خبران کی تفصیل سنگ پہلان عبدالرحمن شہین بک بک سیاسی جماعتہ کا بڑا لیٹر لوگ سبا چناؤ کا سلام اپنے اپنی پارٹیاں کا امیدوارہ وسط ہے ملک کا بک بک پارلیمانی حلکہ ماں چناؤ ریالی تے روڈ شو کٹ گے ووٹ منگریائیں ملک کا وزریعظم تی بی جی پی کا سینر لیڈر نرندر موڈی جمع کشمیر کا ادھمپور پارلیمانی حلکہ ماں بارہ اپرل نہ جدکے اتر پردیش کا وزریعالہ عدیتیا ناچ یوگی زلہ کٹھوا دس اپرل نہ بی جی پی کا امیدوارہ وسط ہے عوامی ریالی سنگ خطب کریں گا اسی طرح کانگریس پارٹی کا لیڈر راہو الگاندی تے پریانکا گاندی لوگ سبا چناؤ خاتر ایتوباد اپنا امیدوارہ کی حمایت وسط ہے ریالی کٹ گئے سیاسی مہم جری کریں گی قابل زکر ہے جو ادھمپور پارلیمانی حلکہ ماں انہیں اپرل نہ ووٹ کر لے جائیں گا جتکہ جمہو پارلیمانی حلقہ ماں 6 اپریل نووٹ کے لے جائیں گا ادھنپور حلقہ ماں مرکزی وزیر دو دفعہ کا ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر جتندر سنگھ کانگرس کا سابق دو مرتبہ رہ چکا ممبر پارلیمنٹ چودری لار سنگھ کے مشکیر زبردست مقابلہ ہون کی امید ہے جمہو پارلیمانی حلقہ ماں بی جے پی نے ایک بار پھیر جوگل کشور شرمانہ اپنے امیدوار نامزد کی ہوئے جتکہ کانگرس نے جمہو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کا کارگزار صدر رمن بلہ نہ اس سیٹ تو اپنوں امیدوار کھلو کی ہوئے وزیراعظم جناب ندر موڈی نے کیا ہے جہ موڈی کی گارنٹی ملک ماں ہر قبائلی خاندان کی زندگی نہ بہتر بنان بار ہے آج چھتیش کارڈ کا بستر ڈویزر ماں آمابال گرانگے اندر ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کرتا ہوں وزیراعظم نے کیا ہے جہ لوکان کی خواب موڈی کی گارنٹی ہے انہوں نے کیا ہے جہ ان کو مقصد ملک کی ترقی کا نال نال ملک کا ہر قمبہ و خاندان نہ خوشحال بنانو ہیں انہوں نے کیا ہے جہ پچھلا دس برہن کا دوران بھارت زندگی پارٹی کی مرکز میں حکومت نے غریبہ کی پلائی بہتری بارہ بہت ساری سکیم چلائی ہیں انہوں نے کیا ہے جہ مرکزی حکومت نے غریبہ نہ ان کو حق دیتو ہے تو چھتیش گارنٹ کو بستر خطو اس کی بڑی مسال ہے کانگرس پارٹی کا لیڈر راہل گاندی نے مدیہ پردیش کا زلہ سیونی ماہ عوامی جلسان الخطاب کیو راہل گاندی نے کیا ہے جہ قبائلی اس ملک کا پہلا نمبر ورمالک ہیں تو اس سے وجہ تو کانگرس پارٹی انہوں نے آدھی واسی کہے انہوں نے وزیراعظم نردر موڈی تو وزیراعظم داخلہ ورہ سیاسی بیان بیازی کرتا ہوں راہل گاندی نے کیا ہے جہ اس لفظ کے پیچھے دو بک بک سوچیں انہوں نے کیا ہے جہ آدھی واسی کو مطلب ہے جہ اس ملک کا پہلا شہری تو ملک کا مالک ہونوں انہوں نے کیا ہے اس کو مطلب ہے جہ ملک کی دولت پانی زمین اور ان کو حق ہونوں جد کے ون وسی کو مطلب ہے جڑا جہ جنگلہ مریں اس لفظ کو مطلب ہے جہ تھاری تاریخ نہ ختم کر گیا تھاری بولی تو تھاری زندگی بھی ختم کیجئے پیپر ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی انانت ناغ رجوری پارلیمانی سیٹ تو چناؤ لڑیں گی اس سیٹ تو مطلب محبوبہ مفتی کو چناؤ لڑنو اس قیل کی گواہید ہے جہ جمع کشمیر ماں یا پارلیمانی سیٹ کتنی اہم ہے قابل ذکر ہے جہ محبوبہ مفتی دی پی اے پی کا صدر جمع کشمیر کا سابق وزریعالہ غلام نبی آزاد نیشنل کانفرنس کا اثر رسوخ گجر لیڈر میاں الطاف احمد لاروی تے اپنی پارٹی کا پہاڑی لیڈر زفر اقبال منحاس کو اس لوگ سبا چناؤ میں سمنوں کریں گی یاد رہا ہے جہاں اس پارلیمانی سیٹ ور اجن توڑی بی جے پی نے اپنے امیدوار عوام کے باندھیں نہیں آنے ہوئے پی ڈی پی پارلیمنٹری بورڈ کا چیف سرطاج مدنی نے گزشتہ کل وادی کشمیر کی 33 سیٹوں ور پی ڈی پی گا امیدواراں گانایاں کو اعلان کی ہوئے پی ڈی پی گا یوتھ ونگ گا صدر وحید پری سرنگر پارلیمانی حلقہ تو چناؤ لڑیں گا جتکہ راجہ سبا کا سابق ممبر فیاض میر بارہ مولا تو پارلیمانی چناؤ ماں حصہ لیں گا چناؤ کمیشن کے طرف ہو سماجی ذراعہ ابلاغ پلیٹ فارما ور بہت سارا اخترائی منفرد مہیم شروع کی گئی ہوئی ہیں تانجے نوجوان تشاری ووٹران کی آن لان انتخابات میں بڑی تعداد ماں شمولت نہ بتایا جا سکے انتخابی ادارہ کی طرف ہو ایسی مہیمہ جس طرح کے ترننگ اٹھاراں تا تم ایک ہو کہ نال نال پیغاماتی حکمت عملی موضوعات تالمیل باتے جناؤ کمیشن کی شبیہ تا نوی نسلہ علا پیغامات پایا جارے ہیں باتے جناؤ کمیشن کی بنیادی مقصد تانجے شہران تا نوجوانہ کا حساس معاملات نہ حل کی ہو جا سکے جناؤ کمیشن کے طرف ہو یا بھی خصوصی مہیم تلائی گئی ہے جناؤی عمل باہر ہے جانی خبران تا غلط اطلاعات نہ رکی ہو جا سکے اس والے باتے جناؤ کمیشن کی سماجی ذرائے بلا کا بڑا پلیٹ فارما جس طرح کے فیس بوک انسٹاگرام ایکس تا یوٹیوب موجودگی ہے تو ہونے پبلک ایپ وٹس ایپ چینل لنک کا دن گو بھی استعمال کیو جارے ہوئے تعلیم تحقیق تربیت بارے قومی کونسل یعنی انسی ای آٹی کی طرف ہو اس کا تعلیم مواد اور کاپی رائٹ کی خلاف برزی بارے انتباہ جاری کیو ہے اس انتباہ مکی ہو گئے ہوئے جو کوئی بھی فرد یا اداروں جڑوں کے کاپی رائٹ اجازت لین تو بغیر ہی انسی ای آٹی کی نشریاتی کتابان کا مواد نہ تجارتی استعمال وستہ شائع کر ہے ان کے خلاف کاپی رائٹ قانون کا تحت قانونی کاروائی کی جائے گی اس تعلیمی کونسل کی طرف ہو عوام نوی مزید کیو گئے ہوئے جب ایسی نشریاتی کتابان تا ورک بکان کا استعمال تندور رہیں کیوں جے اصل ماہ انگو مواد غلط بھی ہو سکے فرانس کا شہر پیرس ماہ ایک آٹھ منزلہ امارت ماہ ہوا ایک تماکہ نتیجہ میں تریا افراد خلاق ہو گئے ہیں جت بعد ماہ آگ لگ گئی اس تماکہ کی وجوہات اجون تک واضح نہیں ہوئیں دست ہو جائے کہ امارت کی ستوی منزل ورک تماکہ کی آواز آئے جس تیں بعد ات آگ پڑ گئی اس تماکہ کی وجہ جاناں بارا اس واقعہ کی ات تحقیقات شروع کی گئی ہے اس تماکہ تے بعد نزدیک کی امارت نگا مکینہ نمی بار کر جو گئے ہو مگر میں بعد ماہ اپنے کریں واپس چلا گیا صرف کو جی باراں گا دوران یہ تیجی بار کسی تہانچائی امارت کے اندر تماکہ ہوا جس سنگ رائدانی شہر حل گرہ گیا ہے تے ات بہت سارا افراد کی موت بھی ہوئی ہے یہ خبر آکاشوانی جمعہ تنشر کی جارہی ہیں مزید خبران سنگ آرین زفر کولی پریورتن چنٹن جڑی جی ایک ترے سروس کانفرنس فر مشتمل سروس ہے جس کو مقصد نمہ حیالات پیدا کر گیا نمی پہل کیجئے اس کی سانجی کانفرنس اجنمی دلی میں منقد ہوئی اس اجلاس ماں دفاعی عملہ کا سربراہ جنرل انیل چوہان نے کی اس اجلاس ماں لمبی گلبات کی قابل ذکر ہے جہاں پہلی کانفرنس ہے جس ماں ترے محکمہ جن ماں ملٹری سانجی حفاظتی سٹاف تہترے سروسان اداران کا ہیڈ شامل تھا دفاعی وزارت نے دسے ویجے بارتی فورس نے نمہ حیال ور مبنی اجاد کر گیا آنالا وقت ماں خفاظتی صورت خالنا دیکھتا ماں ہر قسم گی صورت ماں تیار رہنگی گل کی بارتی بحری جنگی بیڑا گا دو جہاز جڑا جی روس ماں بنایا جارہے ہیں اس سال کا اہیر توڑی بارتی بحری کا حوالہ کار دیتا جیں گا اس بحری جنگی جہاز نہ بارتی بحریہ کا حوالہ کرن ماں تاہیر گی وجہ روس تے یکرین کے بشکار جنگ دسی جاری ہے اس پہلا بحری جنگی جہاز گو نہ آئی این ایس تشیل ہے جد کے دجا گو نہ آئی این ایس تمال ہے قابل ذکر ہے جہ بارتی بحریہ کا ایک گروہ جس ماں ڈریکٹوریٹ گا چیف بھی شامل تھا انہ نے خالی ماں روس کی بندرگاہ گو دورو لائے جیتیو پروجیکٹ تیار کیو جارے ہوئے ہیں امید لائی جاری ہے جہ اس سال کا اگست ہے دسمبر میں ہنا ماں یا جنگی بحریہ جہاز بھارت کی جنگی بحریہ گیا حوالہ کار دیتا جیں گا چیف سیکٹری جناب اٹل ڈلو نے آج یوٹی سطح این سیوارڈی گی اپیکس کمیٹی گی نوی میٹنگ گی صدارت کرتا ہوں اس گلگی اہمیت نہ اجاگر کیو جے جمع کشمیر ماں منشیات کی سپلائی و غیر قانونی تذکری نہ روکن بارے باق باق شراکت دارا ماں بہتر تعل میل ہونو چاہیے چیف سیکٹری محصوف نے میٹنگ شروع ہوتا ہی اس کے پہلا اس سال کی پہلی جنوری نامنقدہ میٹنگ دوران لیا گیا فیصلہ و عمل درامت رپورٹ بارے پوچھے انہوں نے زیلا ماں منشیات چھڑان بارے سہلت تہہ حصوصی ان ڈی پی ایس عدالت قائم کرن بارے انتظامی اقتماعت گو جائزوں لیو جمع کشمیر پولیس نے گزشتہ کل دسیوے جے پولیس نے صبح جمع ماں ایسا چوگدہ مقامات کی اشنافت کر لی ہے جیڑا جے منشیات کو اڈو بنیوائیں زیلا جمعوں کا ایس ایس پی بینود کمار نے دسیوے جے پولیس کوشش کر رہی ہے جے کس طرح جمعوں شہر ماں بہتر قدم چاہ گیا منشیات نہ رکھے ہو جا سکے انہوں نے مزید دسیوے جے اس سال اجان تک منشیات بارے بنایا وہ قانون یعنی ان ڈی پی ایس کے اتحت اکتر معاملہ درج کر گیا پچاسی منشیات تسکر گرفتار کر لیا گیا ہی جن تو متی تعداد ماں منشیات نازد کر لی ہو گئے ہوئے مذکورہ ایس ایس پی نے مزید دسیوے جے گزشتہ ترہ مہینہ ماں منشیات تسکری کرنالہ تیرہ تسکران گے خلاف پیٹ این ڈی پی ایس کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہی انہوں نے مزید دسیوے جے اس طرح گا تسکران گی تعداد گزشتہ سال چوبی تھی زیلہ ترکیاتی کمیشنر کنچ یاسین چودری نا عوام گی طرفوں محصول شکایت جن ماں دکانداراں گی طرفوں غیر میاری گوشت ہے خان پین گی چیزاں ور زیادہ قیمت وصول کرن بارے شکایت محصول ہوئی تھی اس بارے گور کرتا ماں محکمہ خوراکت ہے قانونی میٹرالوجی محکمہ پنچ منسپل کونسل گی سانجا ٹیم نا خدایت کی گئی جو عید تھی نوراتران کا سلسلہ ماں دکانداراں ور زیادہ رقم وصول کرن بارے شکایت اس سلسلہ ماں مطلقہ ٹیم نے زیادہ رقم وصول کرن علا تھی غیر قانونی گوشت فروخت کرن علا دو ہزار روپیان کو جرمانوں عائد کیو اس سلسلہ ماں بولتا ہوں ایسسٹنٹ کمیشنر فورڈ سیفٹی محکمہ کا افسر نے اس طرح کیو ہم نے تمام شاک کیپرس کو جو حضرت کیا ہے کہ سفائی سترائی میں ہر چیز کو اچھے سے مرٹین کرتی تاکہ پبلت میں ساتھ سو فی چیز نوراترے آ رہے ہیں تو ہمارا یہی کہنا ہے تمام لہائیدین کا خاص سکتہ رکھا جائے اچھی پوریٹی کی چیز جو ہے لوگوں میں پس سلسلیٹی بھی جہاں وائیلیشن رگریہ ریٹ کی تو وہ اس کو چلان کر رہے ہیں تو عوام کو ملکر سے یہ ہے کہ کوئی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے چیکنگ پراپر ڈھن سے ہو رہی ہے اگر کوئی بھی وائیلیشن کرتا ہوا پگرا گیا تو اس پر سفتی کی جائے گی اس کا ناری گوجری خبرانگو آج گوشمارو مکیو